بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آسو کیسے تو آج میں آپ کے ساتھ شکر کریم بہتی مردہ بہتی جائے قدر دم کے گوش کی ریسیپی جو بنانا بہتی سانے بہتی تیسٹی ہوتا ہے یہ بہتی فیمیز اور بہتی تیسٹی ریسیپی ہے اور آج میں یہ ریسیپی کو بہتی کم انگریڈینس یوز کر کے بناوں گی تو اب ہم چلتے ہیں ریسیپی کی طرف لیٹس سٹارٹ تو دم کا گوش بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے 1kg مٹن لیا ہے یہ ہم نے یہاں پر بھڑی بھڑی بھوٹیاں رکھی ہیں آپ نے تو چھوٹی چھوٹی بھوٹیاں بھی رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر دہیں ایٹ کریں گے 1 کپ بھر کے ہے اور یہ 150 گرام ہے اب ہم اس کے اندر دو کالی بھڑی لائچی ایٹ کریں گے چار پیس لونگ ایٹ کریں گے اور چار پیس سباز لائچی ایٹ کریں گے دو پیس دارچینی ایٹ کریں گے 1 ٹیپل سپون دھنیا پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹیپل سپون لائچ پاوڈر 1 ٹیپل سپون لائچ پاوڈر 1 ٹیپل سپون کشمیدی لائچ 1 ٹیپل سپون نمک ہے ایٹ کریں گے نمک مرچ آپ نے اس کے ساب سے کم ہے زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک چکے کلونجی ایٹ کریں گے کلونجیم اپنے ہر خانے میں ایٹ کرتے کیونکہ اس کا نمولتیہ ہاں ہر ایک بیماری کا عیلاج ہے 1 ٹی سپون الڈی پاوڈر ایٹ کریں گے بان ٹیبر سپون جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کریں گے ایک لیمو کا رس ایٹ کریں گے دو کٹی وی سب اسمیٹ سے ایٹ کریں گے پڑا سا کٹا وی دھنیا اور پدینہ ایٹ کریں گے پور ٹیبر سپون کپرا پاکڑر ایٹ کریں گے دو بڑے براؤن کی اپیاز ایٹ کریں گے ان کو ہم نے پہلے فرائل کر لیا تھا اب ہم ان سب چیزوں کو ہاتھوں کے مل سے اچھے سی مکس کر لیں گے ہم نے ان سب چیزوں کو ہاتھوں کے مل سے مکس کر دیا ہے ہمیں اس کے پر ہاپ کپ جائے وہ اویل آٹ کریں گے دو ٹیبر سپون دیسگی آٹ کریں گے آپ چاہے تو بھی بھی آٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ ٹیبر سپون اب ہم ان سب چیزوں کو دوبارہ سے اچھے سی ہاتھوں کے مل سے مکس کر لیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے ریس پر رکھ دیں گے آپ چاہے ان دوسرے زیادر کے لیے ریس پر رکھ سکتے ہیں تو اب ہم اسے ڈھگ دیں گے تو اب اسے مینیٹ کی آوازہ گھنٹے ہو گیا تو ہم اسے کڑائی میں نکال لیں گے یہ جو مسارے سے بھی ہم کڑائی میں آٹ کر دیں گے تو اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور ہائی فلیم کے اوپر بھون لیں گے تو اب ہم نے اسے چیزے بھون لیا ہے تو ہم اس کے لئے تین گلاس پانی کے آٹ کریں گے اور اسے ہم لوگ فلیم کے پر چاری سے پینتاریس میٹ کے لیے کوک کر لیں گے اب ہم اسے مکس کر دیں گے اور ڈھگ دیں گے اور ہم تھوئے تھوئے دے پاس اس کے لئے چمس بھی لاتے رہیں گے بہت چیزے پلکل اچھے کے کوک ہو گیا ہے اب ہم اس کے لئے ہافٹیز میں کالی مش پاورڈر آٹ کریں گے کالی مش پاورڈر چھے ہم نے لاس میسلی آٹ کیے کیونکہ اگر ہم شروع میں آٹ کرتے ہیں تو سارنڈ کر ہم کالا ہو جاتا آپ چاہئے تو اسے اور گاڑا بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی کہ آپ کو کس طرح کا سارن پسند ہے مٹھی بھر دنیا ایٹ کریں گے تب ہم اسے مکس کر لیں گے اور ڈی شوٹ کر لیں گے تو اگر آپ کو میری آج کی دم کی کوشت کی ریسے پیچھے لگی ہو تو نیچ ویڈیو پر جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئے اور سبکرائز ضرور کرنا اور مجھے آپ لازمی کمنٹ شوطانا کہ آپ کو میری آج کی ریسے پیچھے لگی اللہ حافظ